قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا زبیدی ایک مکہ میں منڈی لگتی تھی اس کا نام تھا حضورہ یہ جو حضورہ منڈی تھی اس منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا حضورہ نامی منڈی پہ ابو جال کا قبضہ تھا اونٹ بڑے خوبصورت تھے شاندار تھے اس نے کہا میں نے بولی دے نہیں ابو جال نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے بڑی دور تھا قبیلہ زبید وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا مجبور ہو گیا ابو جال کہنے لگا چوتھا عیسیٰ حکیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو پچیس ہزار کے دو بندہ بڑا پریشان ہوا چود رہیوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے ہم شریف لوگ ہیں شریف اور بزدل میں بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو پکی بات کر رہا ہوں شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی وہ کیا مطلب کوئی پاس نہ آیا وہ بچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا اور چوتھے اسے میں دے کیسے جاؤں اتنا لقصان وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارکم نے سن لیا آپ فرما لگا کیوں روتا ہے کہنے لگا یارو میں نے تو اہلی عرب کی تعریف سنی تھی میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرما لگے تو انہیں عربی دیکھا ہی کب ہے اگر کائنات کا سینوں جمیل عربی دیکھنا ہے تو جاہا حرم مکہ میں بیٹھا ہے مک چند بدر شاشانیے تے متھے چمک دی لات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مقمور اکھی ہے نا مد بریان سبحان اللہ ما آج مالکا ما اخسنکا ما اکمل کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جالت تُو نے دیکھا کب ہے اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی غریبوں کے ماوہ رسولِ رحمت ایک سادی سی چادر اڑے حضور بیٹھے تھے حضور بیدی قطع میں آیا نبی کریم کو بات سنائی حضور فرمانے لگے اے اینال جاملو کا اوہ کدھر ہے تیرے اون ارز کی حضور وہ وہاں ہیں فرمایا چلنا حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا کوئی خرید نہیں ابو جل گھنڈا پڑے اس کے ڈر سے سہم گئے حضور فرمانے لگے چلنا میں بولی لگاتا ہوں اور دیکھو نرخ بازارِ محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا نبی کریم نے حضرت صاحب بھی نبی وقاس کو بلایا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے نہیں حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں ظاہری طور پر تھوڑے ہیں ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دے رہی ہیں سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے حضور آئے اللہ اکبر یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ابو جال بیٹھا ہے بڑی مسند پہ قربان جاؤں مدینے والے حبیب وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے حضور کے سادے تھے اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی حضور کی سادی تھی کہتے ہیں وہ آ کے اٹھا کے بات کرتا مدینے والے نبی آ کے جھکا کے بات کرتے وہ بولتا جاتا حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے تھے تھے کے جملے بولتے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہم اس کے ساتھ آ کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبا سیدھا کیا پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھئی بولی ایک اس نے لفظ بولے پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی پھر حضرت عمر نے دی پھر ساد بھی نبی وقاس نے دی پھر زید بھی رکم نے دی پھر رسول کریم نے دی وہ کہتا ہے جتنے میں میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبھائیں دی سلام اس پر کے جس نے گھالیاں سن کر دعائیں دی اور میرے اللہ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا بے قسوں کا سہارا جاؤ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدہ مال اور حضور سیدی عالم وہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جال تیری آج شکایت آئی ہے آج کے بعد نہ آئے مکہ سارا اس کے ساتھ ہے حضور کی مخالفت ہو رہی ہے چالیس لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے اور دین کا کام دارِ ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دارِ ارکم میں بند ہو کے نہیں پھر میدان میں میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے کہنے لگا جی بلکل نہیں آئے گی میں آپ کو موقع نہیں دوں گا حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد کٹے ہو گئے کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے اب تجھے کیا ہوا پانی پانی ہو گیا تم کیا ہوا کون سا سام سون گیا بولا ہی نہیں کہنے لگا مجھے لاتو منات کی قسم جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھی نیزے تھیں برچیاں تھی بھالے تھے مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہنے لگے جا پاگل ہو گیا ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی وہ تو خالیات ہیں بھکواز کرتا ہے کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگا مانو نہ مانو ان کے پاس بڑا کچھ تھا اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے ابو جال کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہے یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے یہ ہمیں کو زیادتی کرنے تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جال کا کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کو زیادتی کرنے اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے جو قوم سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں اس لئے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں جینا سیکھیں لڑنا سیکھیں میدان میں رہنا سیکھیں سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے لہٰذا حق لینا سیکھیں حق پر کھڑے ہونا سیکھیں اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں مجھے خاتون نے پوچھا میرا بھائی کہتا عیسیٰ لے لے پھر میرے مرے کا مو نہ دیکھنا میں کہے پتر تو عیسیٰ لے نہ مو بیکھی ہدا کوئی ضرورت نہیں ایسے ظالم کا مو ایسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا عیسیٰ کھا جائے میں نے کہا تو مو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ کوئی بلیک میلنگ ہے اببہ کہتا ہے عیسیٰ لے لو مو نہ دیکھنا میں کہا بلکل نہ ویکھی تو بلکہ آکھ میں ویکھنا بھی نہیں جانتی تو پیجرہ خلال رسول نے مقرر کیا میرا عیسیٰ کیا فلسفہ ہے ہمارا جو بات گلت ہے اس پر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو جائز بات پر ڈٹنا سیکھو آپ جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ مدد کرتا ہے پھر اللہ پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے حضور نے فرمایا جو جان کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو مال کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی شہید جو دین کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی جو خاندان کی اپنے گھار کی اپنے بچوں کی افادت کرتے مر گیا وہ بھی اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سر نگو نہ ہونا کچھے پل پلے ہونے کا کبھی بھی ظاہر نہ کرنا کھڑے رہنا جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے